ہیلو دوستو تو کیسے ہے آپ سب تو دوستو بگ بوس اٹھارا کے گھر میں اگر آپ چاہت پانڈے کے فینس ہیں تو کہیں نہ کہیں آج کے اپیسوڈ آپ کے لیے کسی سپرائز سے کم نہیں ہوگا کیونکہ بگ بوس سیجن اٹھارا کے گھر میں ایک کنٹنسٹینٹ نے سلمان خان کی آنکھوں کے سامنے چاہت پانڈے کو سادھی کے لیے پرپوچ کر دیا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا ہے اور یہ کنٹنسٹ کوئی اور نہیں بلکہ کرن بیر میرہ ہے دراصل دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ سلمان خان جو ہیں آج کافی اچھے موڑ میں دکھائی دینے والے ہیں اور ہوا چاہت پانڈے کے ساتھ مستی کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ چاہت ایک بات بتاؤ تم ہمیشہ کہتی رہتی ہو کیونکہ تمہیں سادھی کے لیے ایک اچھے لڑکے کی تلاس ہے تو پھر تم بتاؤ کہ تمہارے لیے جو پتی ہوگا اس میں کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے اس دوران دوستو چاہت پانڈے سب سے پہلے کرن ویر کی اور دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے کرن ویر جیسا پتی چاہیے جو کی ورک آؤٹ کرتا رہے ہمیشہ اور اپنے آپ اس عمر میں بھی پھٹ رکے ہاں دوستو یا سنتے ہی یہاں پر کرن ویر کے تو منویل لڈو فوٹ جائیں گے وہیں اس کے بعد میں صرت کا جو ہیں کہیں گے کہ سر سلمان کا سر مجھے لگتا ہے کہ چاہت کو نہ کرن ویر سے کریس ہو گیا ہے اور یا سنتے ہی چاہت پانڈے یہاں پر سر ماہ جائیں گی اور سلمان کھان بھی کافی زیادہ ہسنے والے ہیں وہیں اس کے بعد میں کرن ویر مہرہ بتا دے یہاں پر چاہت پانڈے کو سلمان کھن کی آنکھوں کے سامنے کہیں گے کہ تم چاہت تم ہام میں پسند کرتی ہو ویسے دل کی بات بتایا ہے تو ہم بھی تم کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ سنتے ہی چاہت جو ہیں وہ کافی زیادہ سرمانے والی ہیں اور کل ملا کر آج کا اپیسوڈ واقعی کافی کمال کا ہونے والا ہے حالانکہ بیتا جو اپیسوڈ رہا ہے ویکنڈ کا وار اس میں بتا دیں کوئی خاص نہیں تھا اور کافی بورنگ ہو گیا تھا کیونکہ یہاں پر سلمان کھنے کہیں نہ کہیں ایک ہی مدے کو اتنا زیادہ گھسیر دیا کہ اپیسوڈ ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کی دوستوں اور فین کھان کے پروفیشن کو لے کر جو پورا اپیسوڈ نکلا اور اس میں کچھ فائدہ بھی نہیں تھا اور بیو اپیسوڈ بھی برباد ہو گیا تو آپ کا کیا کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا